بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے بہت کوشش کی ہے کہ آپ کے گھروں میں سے آپ کے مریضوں کا جادو ختم ہو جائے آپ کے گھر میں سے جتنا بھی جادو ہے وہ ختم ہو جائے اور اگر کوئی سفلی کالا جادو پر بنا اس بھی اللہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے جادو الوی ہو یا سفلی ہو کالا ہو یا آپ نے ٹوٹ کا یا تاویزات ہو آپ نے اگر کسی مریض کے کوئی جادو کیا گیا ہو تو گلے میں آپ نے نقش جو آپ کو سکرین پر چل رہا ہے یہ آپ نے لازمان لکھ کر آپ نے گلے میں ڈالنا ہے اور انشاءاللہ تمام جادو جتنا بھی ہوگا وہ جلدے ہیں جو ایک بات یاد رکھیں اگر آپ کی گھر میں بھی ایسا بھی مسئلہ ہے تو طریقہ سننے گوھر سے تو بس یہی طریقہ آپ اکنائیں گے جو عزائمت سکرین کے چل رہی ہے موسیٰ حرون کی لاتھی ٹوٹ کر کرنے والوں کی ٹوٹے پائی ساہر پڑے موت کی کھائی قابع کی نظر یہاں سے لے کے پھر آگے لا خول ولا قوت اللہ باللہ اللہ علیہ العظیم تک آپ نے یہ جو ہے عزائمت آپ نے لکھ لیے ہیں ٹھیک ہے پہلے آپ اس کو اٹھار لیں پھر آپ نے اس کو لکھ کر مریض کے گلے میں آپ نے دارنا ہے اور کنوے کے پانی پر اکتیس مرتبہ یا تیرہ مرتبہ اسی عزائمت کو پڑھ کر دم کر کے پھر اس پانی کو اکیس روز تک یا چودہ روز تک مریض کو صبح و شام پلانا ہے اکیس روز تک یا پھر چودہ روز تک آپ نے مریض کو صبح و شام پلانا ہے اگر گھر میں کوئی ایسا مطلع ہے پورے گھر میں اس کا چھڑکاؤ کرنا ہے پورے گھر بھی اس کا پانی جو ہے پی سکتے ہیں تاکہ جہرہ جب آپ کے گھر پہ جادو ہوگا تو امیرمند ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پوری فیملی پہ جادو دوار ہوتا ہے اس کے اسرات ہوتے ہیں اگر آپ اپنے گھر سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی فیملی سے بھی ختم کریں ٹھیک ہے یعنی تو پھر دوبارہ سے یہ ظاہر ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے ازائمت کو اکیس مرتبہ یا پھر دارہ مرتبہ یا پھر دیرہ مرتبہ سرسوں کے تیل پر دم کر کے رات کو عشاء کی نماز کے بعد پورے جسم کے اپر اپنی مالش کرنی ہے کس کی مالش کرنی ہے مریض کی جس کو بیماری ہو اس کا تتہ نہ لگتا ہو بکھت زیادہ بیماری ہو اور بیماری ختم نہ ہوتی ہو علاج کر کر کہ آپ تھک جائیں لیکن قبیلہ میں آپ کو ایسے سے نایاب الحمدللہ الحمدللہ طریقے بتاؤں گی آپ اپنے مریضوں کا اپنے گھر والوں کا ہر قسم کا علاج آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ جادو اگر جادو ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ کیا آیا اس کے پر جادو ہے یا نہیں مریض ہے یا مرز ہے مرز ہے یا نہیں کالا جادو ہے اور سفی جادو ہے ان سب کے طریقے آپ کو سمجھائے جائیں گے تاکہ ایک مکمل آپ اپنے گھر کی مدد کرسکے اور باہر جا کر ظلیل و خوار نہ ہو آمیلوں کے پیاد جا کر آپ کو کبھی بھی اس قسم کے مسنے کے لیے اپنی عزتوں کو اپنے بیسوں کو برباد نہ کریں بہت زیادہ اللہ پاتھ نے آپ کے پر رحمت کی ہے تو میری ایک آپ سے ریکویسٹ چھائیں مدرسوں کو دیں مسجدوں کو دیں اللہ کی راہ میں دیں صدق و خیرات کریں انشاءاللہ آخر تک آپ کے کام آئے گا اجازت دیں اپنا کیا لکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا مجھے صرف آپ کی دعاوں کے جلد ہے اگر وہ دے سکتے ہیں تو وہ مجھے ضرور دیا کریں بس اکمہ ہی کیا لیا کریں کہ اللہ پاتھ مجھے اور آپ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے نیچے رکھیں قیامت کے دین اور جنب میں ہمارا ایک ساتھ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی دعا آپ ضرور کیا کریں جائزت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ